بسم اللہ الرحمن الرحیم یا عزیزو کا صرف ایک بار کر کے دیکھ لیں میرا رب اسی وقت اس بندے کو مالا مال کر دیتا ہے جو بندہ بھی اللہ حسمت اور یا عزیزو کا یہ اللہ والوں کا بتایا ہوا عمل صرف ایک بار کر لیتا ہے آج آپ کسی وقت بھی اللہ حسمت کے اس عمل کو کر کے اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں کیونکہ یہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے اور یہ صورت اخلاص ہے یعنی کن ہوا اللہ وحد اللہ حسمت لم یلد ولم یولد ولم یک اللہ حسمت یہ اللہ حسمت یہ صورت اخلاص کی آیت نمبر دو ہے جس کا مطلب ہے کہ اللہ ہی ایسا ہے کہ سب اس کے محتاج ہیں کیونکہ کسی کا محتاج نہیں ہے کہ جو بندہ آج رب کو اس شان سے یاد کرتا ہے اس نام سے یاد کرتا ہے میرا رب اس کو مہاشرے میں کسی کا محتاج ہونے نہیں دیتا کیونکہ وہ خود کسی کا محتاج نہیں سب اسی کے محتاج ہیں تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو بھی لوگوں کی محتاجی سے بچا لیتا ہے اپنے خزانہ غائب سے اس بندے کو مالا مال فرما دیتا ہے اس لئے جو بھی مالدار بننا چاہتا ہے مالا مال ہونا چاہتا ہے اپنے لئے رب کی بارگاہ سے غائب کے خزانے کھوانا چاہتا ہے رزق حاصل کرنا چاہتا ہے اللہ حسمت اور یا عزیزوں کا یہ مختصر سے عمل صرف ایک بار کر کے دیکھ لیں کیونکہ یہ عمل ایسا ہے جو انسان کی زندگی کو بدل دیتا ہے انسان کے نصیب کے بند تعلق ہو لیتا ہے ہر کوئی آج اس عمل سے فائدہ اٹھا رہا ہے آپ لوگ بھی جو جو اس وقت اس وظیفے کو سن رہے ہیں اس عمل کو سن رہے ہیں سارے کام چھوڑ کے پہلے اس عمل کو ایک مرتبہ کر کے دیکھیں آج کیونکہ بہت ہی خاص عمل بہت ہی خاص وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں تو ایک ہی دین کا یہ عمل ہے خوبصورت عمل ہے جب آپ آج اللہ حسمت کا یہ عمل کہیں گے تو انشاءاللہ اسی وقت اس کے کمالات اپنی جاگتیں آنکھوں سے دیکھیں گے اور آپ کی آنے والی نسلیں جو بھی ہیں وہ مالا مال ہو جائیں گی اور آپ کی تمام تریشانیاں مصیبتیں دکھ تکلیفیں اس عمل کی برکت سے فوراں دور ہو جاتی ہیں اگر آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے آپ کے پاس رزق کی تنگی ہے غربن نے گھیرا ہوا ہے اور آپ دن با دن غربن میں ہی جاتے جا رہے ہیں اور آپ کے گھر میں رزق کی تنگی آتی جا رہی ہے رزق سے برکت کا خاتمہ ہو چکا ہے اور گھر سے آپ کے رزق نمو پھیلیا ہے تو پھر آج وقت ہے کہ یہ بغیر فوری دور پر سارے کام چھوڑ کے پہلے یہ سورہ اخلاص کی ایک چھوٹی سی آیت اللہ سمدھ اور اس کے ساتھ یا عزیزو یہ دو الفاظ ہیں ان کو آج پڑھ لیں انشاءاللہ آپ کی نسلوں سے بھی کبھی رزق ختم نہیں ہوگا اگر آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے اور آپ کو غربت نے گھیرا ہوا ہے اس عمل کی برکت سے آپ کے رزق میں کاروبار میں گھر میں اولاد میں برکتوں کا بہت زیادہ ندھول ہوگا اور آپ کے گھر میں رزق کیسے آئے گا جیسے آسمان سے بارش آتی ہے اور آپ کے گھر میں رزق کتنی تیزی کے ساتھ آئے گا جیسے پہاڑوں سے نیچے پانی گرتا ہے اس قدر تیزی کے ساتھ آپ کے گھر میں مال و دولت آتا ہے تو اس لیے دوستو یہ اللہ تعالی نے سورت اخلاص ناظر فرمائی اور بعض اوقات اللہ تعالی نے چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بہت زیادہ برکت رکھی ہے تو سورہ اخلاص کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو بندہ سورہ اخلاص ایک مرتبہ پڑے گا تو اس کو ایک کہائی پڑھانے پاک کی تلاوت کا ثواب ملے گا اب آپ خود سوچیں اگر انسان دن میں کم از کم تین بار پڑے سورہ اخلاص یعنی ایک مرتبہ صبح ایک مرتبہ دوپہر اور ایک مرتبہ شام پھر آپ دیکھیں کہ اس کو کتنے گناہ قرآن پاک کا ثواب ملے گا کہ گویا ایسے ہے کہ جیسے اس نے پورا قرآن ہی پڑھ لیا تو وقت صرف اتنا لگتا ہے کہ صرف چار پانچ سیکنڈ لگتے ہیں ایک بار پڑھنے میں لیکن ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ پھر بھی ہم سورہ اخلاص نہیں پڑھتے مختصر سی صورت ہے اور یہ مختصر سا عمل ہے اس کے باوجود ہم نہیں کرتے اور ہم پھر رونا کیا روتے ہیں کہ ہائے ہم مرگے ہم کیا کریں کدھر جائے کہیں سے کوئی ہمیں کچھ مل نہیں رہا تو دوستو یہ صورت اخلاص وہ ہے کہ جس کی اتنی برکتیں ہیں اتنی فضلتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اندر اتنی طاقت رکھی ہے کہ لا الہ الا اللہ یہ ایک مختصر سے جملہ ہے بلکہ مختصر سے کلمات ہیں لیکن فرمایا کہ اگر ایک پلڑے کے اندر ساری کائنات ساری زمینیں سارے آسمان چرند پرند انسان ہیوان سمندر دریا چاند ستارے سورج اور سب کچھ ایک پلڑے کے اندر رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے کے اندر جو دوسرا تکڑی کا جو دوسرا حصہ ہے ایک تکڑی کے ایک حصے میں یعنی کہ ساری چیزیں رکھ دی جائیں اور دوسرے پلڑے میں دوسرے پلڑے میں اللہ فرماتا ہے کہ اگر صرف اور صرف لا الہ الا اللہ کاغذ پر لکھ کر دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو دوسرا پلڑا جس میں کلمہ طیبہ کو رکھا ہے وہ ان تمام چیزوں پر زیادہ طاقت اور وزنی ہو جائے گا تو اسی طرح جو عمل ہے لیکن اس کی برکات اتنی زیادہ ہے کہ بڑے بڑے عمال پیچھے رہ جاتے ہیں لیکن یہ بڑے بڑے عمال سے بھی بڑا عمل ہو جاتا ہے تو دوستو اس لیے آج آپ نے اس کا ورد اس ترتیب کے ساتھ کرنا ہے کہ آپ نے اس کے کتنی تعداد پڑھنی ہے ذرا اس کو بھی سمجھ لیں اور اس کے اول آخر آپ نے دودھے پاک پڑھنا ہے ایک تسبیح لینی ہے اور وہ تسبیح آپ کاؤنٹر والی لے لیں یعنی کہ جس کے اوپر گنتی ہوتی ہے وہ لے لیں یا آپ ہاتھ کی اولے پر بھی پڑھ سکتے ہیں یا جو تسبیح دانو والی ہوتی ہے آپ اس تسبیح کے اوپر بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں آپ نے سب سے پہلے اللہ اس سمجھ کا ورد آپ نے کرنے سے پہلے باوضور ہو کے عدب کے ساتھ کسی ایسی جگہ پر بیٹھ جانا ہے جہاں پر تنہائی میسر ہو یعنی کہ تنہائی مل جائے وہاں بیٹھ جائیں اور تنہائی میں بیٹھ کر آپ اس عمل کو اس ترتیب کے ساتھ کریں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کی زندگی کو چار چاند لگ جائیں گے سب سے پہلے دودھے پاک آپ نے پڑھنا ہے محبت کے ساتھ اور دودھے پاک سے پہلے آپ نے ایک مرتبہ تعوض ایک مرتبہ تصمیع یعنی کہ عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جب عمل الجگہ پر بیٹھیں گے یعنی کہ جس جگہ آپ نے یہ وظیفہ شروع کرنا ہے جب وہاں پہ بیٹھیں گے تو وہاں بیٹھ کے آپ نے سب سے پہلے تعوض اور تصمیع پڑھنا ہے صرف ایک بار پڑھنا ہے کوئی زیادہ تعداد نہیں ہے اور یہ مختصر سا عمل ہے کوئی زیادہ گھنٹو یا منٹو والا عمل نہیں ہے چند سیکنڈ کا عمل ہے یہ چند سیکنڈ کے عمل سے ہی انشاءاللہ تعالی آپ کے حالات بدل جائیں گے اور صرف ایک ہی دن کرنے سے آپ کو اس عمل کی تاثیر اور طاقت کا خود اندازہ ہو جائے گا کہ اللہ تعالی نے اس مختصر سے عمل میں کس قدر تاثیر اور طاقت رکھی ہے اور پھر اللہ السمد کا یہ عمل جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ حضور علیہ السلام کے جلیل القدر صحابی ہیں ان کی پیشانی پر یہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں اللہ السمد یہ سورہ اخلاص کی چار آیات ہے اور چاروں آیات کا تعلق فرشنوں کے ساتھ ہے چار جو بڑے فرشتے ہیں حضرت جبرائیل عمین حضرت میکائل حضرت اسرافیل اور حضرت اسرائیل یہ چاروں آیات ہر ایک فرشتے کی پیشانی پر ایک ایک آیت لکھی ہے اور پروں پر بھی فرشتوں کے پروں پر بھی ایک ایک آیت لکھی ہوئی ہے اور میرے بھائیو یہ جو چار خلفائے راشدین ہیں یعنی کہ حضور کے جو چار صحابہ کرام ہیں بڑے جن کو خلفائے راشدین کہا جاتا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ دلالہ حضرت عمر فاروق حضرت عثمان غنی حضرت علی مرتضی شہر خدا یہ چاروں آیات ہر ایک آیت ہر ایک صحابی کی پیشانی پر لکھی ہوئی ہے تو دوستو اسی طرح یہ جو اللہ حضرت سمد ہے یہ حضرت عمر فاروق جن کا نام سن کر شیطان دیتا ہے اور جس راستے پر عمر چل پڑے اس راستے پر شیطان اپنا راستہ بدل لیتا ہے تو جو شخص آج کام میں مداخلت نہیں کر سکے گا کبھی اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا اس لیے دوستو آج موقع ہے اس موقع سے پائدہ اٹھیں یہ موقع بار بار نہیں ملتا آج کسی وقت بھی تھوڑا سا ٹائم نکال کر فوری اس عمل کو کریں اور آج ہماری خصوصی محفل ہوتی ہے دعا ہوتی ہے جو شخص اس دعا کے اندر اپنا نام شامل کروانا چاہتا ہے صرف اور صرف گیارہ مرتبہ کوئی بھی دودھ پاک پڑھ کے کمنٹ میں اپنا نام لکھ دے انشاءاللہ والعزیز اس کو دعا میں شامل کیا جائے گا تو دودھ پاک کی تعداد آپ نے صرف تین بار پڑھنی ہے اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل عبراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل عبراہیم انکا حمید مجید تو یہ دودھ ابراہیم آپ نے پڑھنا ہے اس کے علاوہ دوسرے دودھ پاک کو اس عمل کے ساتھ نہیں پڑھیں گے بلکہ یہی دودھ پاک پڑھیں گے تو زندگی بڑھ لے گی یہی دودھ پاک آپ کو کامیابیوں کے راستے کھولے گا کیونکہ دیکھیں اللہ سمت کا مطلب میں نے آپ کو سمجھا دیا ہے اور یہ ظالموں سے بھی بندے کو نجات دلاتا ہے اور یہ بھوک سے بھی انسان کی حفاظت کرتا ہے یعنی کہ مخلوق سے وہ بندہ بے پرواہ ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کو صدیقوں میں یعنی جو سچے لوگ ہیں ان میں شاملہ فرما دیتا ہے اور ان لوگوں کو اپنا قربتہ فرماتا ہے ان کو اپنے خاص بندوں میں شاملہ فرما لیتا ہے اور جس کو میرا رب اپنے خاص بندوں میں شاملہ فرما لے پھر اس بندے کا مقام اس دنیا والے کیسے سمجھ سکتے ہیں اب سب سے پہلے اللہ سمجھ کا ورد کرنا ہے اور اس کے ساتھ یا عزیزوں کا ورد کرنا ہے یا عزیزوں کا مطلب ہے اے غلبے والے سب سے زیادہ عزت والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اس لئے عزیز اس کی صفت ہے یہ اسم عزت سے مشتق ہے اس لئے میں کیا رہا ہوں کہ آپ کو عزتوں کے ایسے اللہ تاج بینائے گا اگر آپ کی گھر میں عزت نہیں ہے اگر نیا بی بی کے درمیان جھگڑے اور فساد رہتے ہیں یا گھر کے اندر بھائی بہنوں کے مسائل رہتے ہیں اسی طرح کوئی بھی بڑے سے بڑا مسئلہ آپ کے گھر میں کوئی بھی بڑے سے بڑی رکاوٹ ہے بے سکونی ہے ناچاکی ہے بڑی دکھی زندگی گزار رہے ہیں انشاءاللہ معاشرے کے اندر عزت ہوگی محلے میں عزت ہوگی اور معاشرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مقام اور قوت تطاہ فرمائے گا اور یا عزیزوں کا مطلب بھی ہے کہ غلبے والے تو ہر مدان میں ہر جنگ میں ہر امتحان میں آپ کو فتح ملے گی آسکر وہ سٹوڈنٹ جو اس وقت امتحانات دے رہے ہیں انشاءاللہ یہ عمل کریں اگر والدین اپنی اولاد کی طرف سے یہ عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی اولادوں کو کامیاب کرے گا اگر کوئی سٹوڈنٹ خود یہ عمل کرنا چاہتا ہے تو اللہ اس عمل کی برکت سے ان کو ضرور بہ ضرور کامیاب فرما دیتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ قوت اور غلبہ صوفیاء کا قول ہے کہ جس سے مراد وہ ذات ہے جس کا مقام اتنا عالی اور انچہ ہے کہ جس کا حصول ناممکن ہو اور عوام الناس کے فارم سے بالہ تر ہو اس کا درات ممکن نہ ہو نہ وہ ذات مادی آنگ سے دیکھی جا سکے نہ ہی ہاتھ سے چھوہ جا سکے اس لیے ایسی ذات کو عزیز کہا جاتا ہے تو دوستو جب آپ اللہ کو صفت عزیز کے ساتھ یاد کرتے ہیں تو اللہ تعالی آپ کو معاشرے میں ایسی قوت اور ایسا غلبہ اطا فرما دیتا ہے ایسی شان اطا فرما دیتا ہے کہ ساری دنیا آپ کی طرف ایسے پڑھتی ہے ایسے آتی ہے جیسے تیزی کے ساتھ ہوا چلتی ہے وہ ہوا کتنی تیزی کے ساتھ چلتی ہوئی اتنی جلدی کتنا سفت ہے کر لیتی ہے اسی طرح دوستو معاشرے کے اندر باعزت باوقار رہنا چاہتے ہو دشمنوں کو نشط و نابود کرنا چاہتے ہو ان سے چھڑکارا چاہتے ہو اور ان کو اپنے سے دور کرنا چاہتے ہو کہ دشمن آپ کا بال بھی پیکھانا کر سکے تو پھر آج کے عمل کو ہرگز نہ چھوڑیے گا کیونکہ مہتاجی سے چھڑکارے کے لیے یہ ایک واحد عمل ہے جس کے کرنے پر انسان کبھی کسی کا مقروض نہیں ہوتا قرضے سے ہمیشہ کریے چھڑکارا مل جائے گا اور کبھی بھی کسی کے سامنے آپ کو ہاتھ پلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی اس قدر اللہ تعالیٰ اس عمل کرنے والے کے لیے اپنے رحمتوں کے برکتوں کے دروازے کھول دیتا ہے کیونکہ یہ صورت اخلاص قرآن مجید کی دیکھنے میں بلکل مختصر سی صورت ہے لیکن اس صورت کی بہت زیادہ فضیلت ہے اور یہ لفظ یا عزیز یہ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک مقروض شخص نے پڑا تو فورا کرزہ اتر گیا اس خاتون نے پڑا جس کی شادی میں رکاوٹیں تھی مغنی ہو کے ٹوٹ جاتی تھی یا رشتے نہیں آ رہے تھے فوری طور پر اللہ تعالیٰ نے ایسے سبب پیدا فرمایا اس کی ایسی برکات اتا فرمائی کہ فورا اس کے تمام مسائل حل ہو گئے شادی کے لیے اچھا رشتہ بھی اپنی مرضی کے سونس سے بھی بڑھ گئے اچھا ملا اور پھر وہ ایک شخص جو اس کو بحال فرما دیا لہٰذا کوئی ملازم اپنے عہدے سے یا منصب سے گواتل کر دیا گیا ہو یا اس کو نکال دیا گیا ہو اس کی ترقی روک دی گئی ہو تو اس صورت میں بھی اسے چاہیے کہ اس اس میں پاک پڑھ دیکھے اپنے منصب پر فورا بحال ہو جاتا ترقی کی را میں جتنی رکاوٹیں ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری دور ہو جاتی ہیں اور وہ بندہ ترقی در ترقی کرتا جاتا ہے اس لیے دوستو اب آپ نے اسم پاک یا عزیز اور اللہ حسومت کو اسی ترطیب کے ساتھ بڑھنا ہے کہ دودھے پاک کے بعد اللہ سمد یا عزیز ان دونوں کو ملا کے آپ نے ایک شمار کرنا ہے یعنی اللہ حسومت یا عزیز ان کو ملا کے پڑھنا ہے الگ لگ نہیں پڑھنا کے پہلے اللہ حسومت پڑھ لیا پھر یا عزیز نہیں دونوں کو ملا کے پڑھنا ہوگا اور وقت کی کوئی قید نہیں ہے جس وقت سے آپ پڑھ سکتے ہیں وقت کے اندر کوئی قید نہیں لیکن اس کو پڑھنے سے پہلے آپ نے ایک دو باتیں ان کو سمجھ لینا ہے بڑی اچھے تکیقے کے ساتھ توجہ کے ساتھ پویجے کے جد پڑھنے کے لیے بیٹھیں جس جگہ پر آپ اس عمل کو پڑھنے کیلئے بیٹھیں سب سے پہلے چیز جو میں نے آپ کو تعوض تسمیہ بتائی ہے کہ یہ پڑھنی ہے اس کے بعد آپ نے دوستو صرف تین مرتبہ دورہ فاتحہ شریف پڑھنی ہے یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد اللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اس کے اول تین مرتبہ دورد پاک یعنی کہ تین مرتبہ دورد پاک دورد عبراہیم پڑھنا ہے اور اس کے بعد تین مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے اور یہ سورہ فاتحہ تین مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے آیت القرصی یعنی کہ اللہ لا الہ اللہ اہت القرصی کو بھی آپ نے میرے بھائیو تین مرتبہ ہی پڑھنا ہے اس کے بعد آپ نے چار کل یعنی کہ کل یا حیو کافرون کل ہوا اللہ وحد کل عوض بر رب الفلق اور کل عوض بر رب ناس ان چار کلوں کو بھی تین تین بار پڑھنے ہے ایسا عمل آپ کو کائنات میں شاید کوئی بندہ بتائے گا جیسا عمل آج میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں ایک دن کا عمل اس دیکھنا کیونکہ یہ موقع بار بار نہیں ملتا آپ اس کو اس بہینے کے کسی عطوار کے اندر بھی کر سکتے ہیں اگر اس عطوار نہیں کر سکے تو اگلی عطوار کر لیں اگلی نہیں کر سکے تو اس سے عطوار کر لیں تو عطوار کے دن آپ اس عمل کو کر کے تو دیکھیں انشاءاللہ پھر آپ دیکھیں کہ اس کی بہاریں اب میں اس عمل کی جتنے بھی تعریف کروں وہ تم ہے لیکن جب آپ کریں گے تو پھر آپ کو پتہ چاہ جائے گا بہال عزت بھی ہو جائے گی اگر کوئی شخص کسی بری حرکت کی وجہ سے دوسروں کی نظر میں ظلیل خوار ہو گیا ہے اور اپنی عزت کو بہال کرنا چاہتا ہے تو اس عمل کی برکت سے وہ بہال ہو جاتی ہے اور اس کی عزت بہال ہو جائے گی وہ بات جو اس سے غلطی ہوئی ہے وہ لوگوں کے ذہنوں سے اللہ پاک نکال دیتا ہے ختم کر دیتا ہے اس لئے دوستو اس کو پڑھیں یہ ایک طرح کا اس میں آزم بھی ہے اور یہ تو راج جس کے ہاتھ میں لگ جاتا ہے وہ بندہ تو معاشرے میں کامیاب انسان بن جاتا ہے اور وہ تو صاحب دل عزیز بن جاتا ہے اس کے لئے تو اصول دولت کی راہیں کھل جاتی ہیں ہر جائز دہاجتیں پوری ہونا شروع ہو جاتی ہے تو اس عمر کو کریں اور انشاءاللہ رب کی قوت اور طاقت انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہوگی اور انشاءاللہ ہماری دوائیں بھی آپ کے ساتھ ہوں گی یہ جو آپ کو ساری چیزیں میں نے بتائی ہے سورہ فاتحہ شریف آیت القرصی چار قل شریف ان کو پڑھ کے اپنے اپنے ہاتھوں کی اوپر دم کر پورے وجود کا حسار کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اس عمل کو شروع کرنا ہے انشاءاللہ یہ عمل کرنے سے اللہ تبارک تعالیٰ کی خصوصی مذہب ملے گی اسی ترتیب کے مطابق جو میں نے آپ کو بتائی ہے اسی ترتیب کے مطابق یعنی کہ تین مرتبہ پہلے اول آخر دو دی پاک پڑنا ہے اس کے بعد آپ نے تین مرتبہ آپ نے سورہ فاتح پڑنی ہے اور اس کے بعد آپ نے تین مرتبہ آیت القرصی پڑنی ہے اور اس کے بعد آپ نے جو چار قل آپ کو بتائے ہیں یعنی جو سو دانو والی تسبیح ہوتی ہے میرے بھائیو وہ آپ نے پڑھ لینی ہے جو تعداد میں آپ کو آج کے دن کی خاص بتا رہا ہوں یہ اللہ والوں کی بتائی ہوئی ہے آج پڑھیں اور انشاءاللہ اس کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں تو انشاءاللہ آپ کی زندگی خوشوں کا گہوارہ بن جائے گی غم زندگی سے ختم ہو جائیں لیکن بشرتیہ کے ویڈیو کو مکمل دیکھ عمل کو مکمل سمجھ کریں تو انشاءاللہ اوطالہ زندگی بھر دعائیں دیں گے ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں مزید اسلامی وظائف سننے کے لیے ہمارے چینل اسلامی وظائف پیڈیا کو لازمی سبسکرائب کر لیں